ظلم دے خلاف جدو گروہ سہبان نے اے سوچیا کی جتے گربانی دا پرچار پرسار کار رہنے او تھے قوم دے وچ جرت پھوکنی وی ضروری ہے تے چھے وے گرنانک پاشا نے دو تلوارہ پینٹ کے میری پیری دا کنسیپٹ دیتا ہے اور او سے ہی پاشا نے سانو کال تخت بھی بکشیا ہونہاں نے ششترہ دی ویدیا مالکھاڑے ششتر رکھنے چنگے کوڑے رکھنے نگاڑا بجانا تختیں بینا میں سمجھ دے ایک نوہ کنسیپٹ سکھ ترم دے ویچ چھے وے پاشا تو آیا جی میں سمجھ دا ہوا کی ایک ایسا ایشو ہے گا جڑا بڑے سمیں تو اکالی دالنو کیرد ہے اور اکالی دالنے نقصان بھی کھا دینے کی ڈیرہ مافی ہووے گروہ گنسیپ دا ایشو ہو جوے برگاڑی ہو جوے تے اکال تخت جیڑا ہے اور سپریم ہے کوئی دنیا تے ایسا ترم نہیں ہے جیڑا کوئی کسے نوہ طلب کر سکتا ہووے سکھ ترم دے ویچ یہ کنسیپٹ ہے پانچ پیاریاں دا اکال تخت صاحب دا کہ جیڑے کسے بھی وڈے تو وڈے کیونکہ یہ تھے ماراجہ رنجیر سنگھ آرگے بھی پیش ہوئے انہیں یہ تھے مکھ منطری بھی پیش ہوں دے رہے انہیں تے جی انہاں نے ساعت سکبیر سنگھ بادل نو بلایا ہے اور انہاں کو لو سپشٹی کرنے بنگیا ہے میں سمجھ دا ہے یہ ٹھیک گل ہے اکال تخت صاحب دی زمیوری بن دی ہے سنگت بھی یہی چاندی ہے کہ او دا کھلا سا ہونا چاہید ہے کہ کی کارن بنے سی کے کیوں ہویا سی گا اور ساعت سکبیر سنگھ بادلے تھے منو پوری امید ہے کہ وہ آن گیا اور اپنا شبستی کرن دین گیا دیکھو سرسا صاحب دا تے اکو کام ہے گا ہے کہ انہیں اپنے آکاوہ نو کتنا خوش کرنا ہے میں پوچھنا چاہنا وہاں کہ آج جیسی پردان منطری موڈی جی نو کی کہنے ہیں گجراتی نے تے منو کی کیا جائے گا میں پنجابی ہیں یہ دا یہ مطلب دا نہیں کہ میں پارتی نہیں ہیں گجرات کتے ہیں پار اچھے پنجاب کتے ہیں پار اچھے ایس کر کے بے لوڑی کنٹروورسی کرنی تُسی اپریشیٹ کرو کہ ایک بچہ پنجاب دا ایک بچہ جڑا ہندوستان دا ہے اس نے جا کے پورا سٹیڈیم ہو دے نہ دے ہوتے پار جاندہ دنیا جو آج پنجابیت دی جڑ دی کلا کردہ پہ ہے میں سمجھ داما بے لوڑی کنٹروورسی کر دینے گلت کر دینے اپنے مالکان خوش کرن دی گل کر دینے تتھا تو پرے جا کے گل کر دینے مالکان خوش کرنے مالکان خوش کرنے مالکان خوش کرنے مالکان خوش کر دینے میں سمجھ داما کی آج انہیں سال ہو گئے نے وہ کپلیاں دے ویچ انہیں آج تک کوئی ثبوت کوئی ادنا دی گل پیش کی تھی ہرمیر سنگھ کالکا تے آٹا ویچ اندہ لگا سیگا ہے سرسا صاحب دے اتے وید دھو تینم قدمے پیش سیگے جنا دی میں سمجھ داما کی اپیلنا دے ویچو گئے ہوئے نے میں سمجھ داما کی ایلزاما دی گل نی سامنے کی آج نکل کی آیا او دی گل کرنی چاہی دی دیکھو آج دی سٹیج دے ویچ میں اس گل دے ہوتے نہیں کوئی گل کرنی چاہی دا جس سرکار نے ایلزام لائنے دے پھر پروو کرنونا دے ہوتے پھر آپ گل کرانگے لیکن اے ضرور ریا سرکاراں دا کی ہونے تو اسی دیکھیا سی گا کی ایتھے جڑے ہائی جیکر سی گونا دا پوک پیا سی گا اس ملک دے ویچ ہمیشہ ایک طرفہ کم ہندہ ہے کہ جے پانڈے برادرز ہائی جیکر کارلہ ندرہ گاندی گرفتار ہندی ہے تو انہوں نے وجیریاں تھے انہوں نے ایم پی بنایا جاندہ ہے تو جے سکھ نے کسے نے ہائی جیک کیتا ہے اس نے اتھے گولی مار دیتی جاندی ہے جے ایک کو بچ گیا چودہ سال بار پونٹا صاحب آلے ستنام سنگھ ہائی جیکر چودہ سال جیل کٹ کے اندھے نے ہندوستان چاندے نے دوبارہ انہوں نے مقدمہ پایا جاندہ مقدمہ سی لڑیا سی جو دو میں دلی کمیٹی دا پردانسی انہوں نے بری کریا سی گا میں سمجھ دا کہ پانڈے برادرز نو کدھی انہوں نے مقدمہ چلایا جنہوں نے وجیر بناتا جنہوں نے ایم پی بجاتا میں سمجھ دا کہ ایسے کر کے جنہوں نے سوال کیتا ہے کہ امرت پال جی دے پر آدے ہوتے جڑا کیس پایا اوٹے سانو بھی شک لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی آئے کہ نہیں ہے دیکھو تُسی ٹمہ جی دی گھل کر دیو میں اپنی گھل کر دینا میرے تے ٹرانزیسٹر بام پایا سی گا او دا کیس پایا سی میرے اوٹے مرڈر کیس پایا سی گے میرے اوٹے انہوں نے دیش در او دے کیس پایا سی گے او سارے کیس بنو پچاسی ج پایا سی اور اکانوے جب میں جا کے چھے سالہ بڑھ جتے آسی بری ہویا سی اے چوٹھے کیس بناندے نے اے کسے بھی طریقے جی ڈی بھی یہ واز سرکارہ دے خلاف اٹھتی ہوئے اس نو دباندی کوشش کر دے میں ایک کہاں گا کہ اوز دی درورتوں جی ڈی اے نا او انہوں نے کٹکرے جھڑی کر دی کٹک انتیاں دے خلاف ہے ورتے جاندے سبسکرائب تو ون انڈیا چینل اور نیڈی بھی نیڈی تنید